کسان بھائیو آج کی ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں دھان کی فصل میں ہمیں سلفر کا استعمال کب کرنا چاہیے سلفر ڈالنے سے کیا فائدہ ملتا ہے اور سلفر کے ساتھ میں ہم کون کون سے چیزیں ایک ساتھ ملا کی پڑیو کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم سلفر سے سمبھن میں سبھی جانکری دینے کی پوری کوسس کریں گے اگر آپ سبھی چینل پہ نئے ہیں یا پھر پلانے ہیں لیکن ابھی تک آپ نے ایس آر جے کھیتی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سب سے پہلے آپ سبھی سے ریکورٹ سے چینل کو سبسکرائب کریں کوئی سوال یا سوچھاو ہو تو نیچے کمنٹ کریں اور ویڈیو کو لائک کریں کسان بھائیو اگر آپ چاہتے ہیں ہم آپ کی کسی پسندیدہ بسے پہ ویڈیو بنایں جیسے اگر آپ چاہتے ہیں کہ دھان میں جیسے آج میں بنا رہا ہوں سلفر تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ دھان میں جنک دھان میں یوڈی یا دھان میں ڈی اے پی ویسے میں نے اس کے اوپر پہلے سے ویڈیو بنا دی ہے پھر بھی اگر آپ کا کوئی ویسے ہو اس سنبھن میں آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہوں تو اس ویسے کا نام اس ٹوپک کا نام نیچے آپ کمنٹ کریں اگر آپ کوئی نئی ورائٹی کے پر میں ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی نام نیچے کمنٹ کردیے میں اس ورائٹی یا پھر اس ویسے کے اوپر بہت جلد ویڈیو بنا دوں گا تو چلی آج کی ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جانتے ہیں سب سے پہلے جانیں گے دھان میں سلفر ڈالنے سے آخر فائدہ ہمیں کیا ہوتا ہے کسان ساتھوں جیسے ہم دھان کی فصل میں نائٹروجن کا استعمال کرتے ہیں فاسفورت کا استعمال کرتے ہیں پروٹیسیم کا استعمال کرتے ہیں یہ تو تین تکتہ ہوتے ہیں نائٹروجن فاسفورت پروٹیسیم یہ ہمارے مین تکتہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ بھی بہت سارے تکتہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ بھی بہت سارے سوسن تکتہ ہوتے ہیں تو اسی میں سے ایک ہوتا ہے ہمارا سلفر کسان ساتھ جو سلفر کے استعمال سے بہت بڑی ہاں فائدہ ملتا ہے سلفر کے استعمال سے فصل میں پروٹین کی جو پرتیزت ہوتی ہے پروٹین کی ماتورہ کو بڑھاتا ہے آپ نے دیکھا کہ ہم دلہنی فصلوں میں سلفر کا کافی اچھے سے استعمال کرتے ہیں لیکن دھان میں بھی آپ سلفر کا استعمال کریں گے تو آپ کو بڑی ہا فائدہ ملنے والا ہے کسان سے جو سلفر کا اگر ہم فائدہ ہی جار رہے تو یہاں پہ میں آپ کو بتاتے چلوں سلفر کے استعمال سے آپ کی پتیوں میں ہرہ پن بھی آتا ہے کئی بات سلفر کی کمی کی وجہ سے بھی ہماری پتیاں جو ہوتی ہیں پیلی رہ جاتی ہیں اور یہاں پہ مان لیجیے سلفر کی کمی کے لچھن اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو میں آپ کو بتاتے چلوں سلفر کی کمی اگر آپ کے دھان کے فصل میں ہو جاتی ہے تو جو دھان کی نئی پتیاں نکلتی ہیں وہ ہلکے ہرے رنگ سے ہلکا پیلا رنگ کی ہو جاتی ہیں جو پودھے کا بکاس ہوتا ہے جو گروت ہوتی ہے رکھ جاتی ہے پودھا صحیح سے بکستیت نہیں ہو پاتا ہے تو نئی پتیوں میں اگر آپ کی ہلکا سا پیلا پن دکھتا ہے تو سمجھ لیجیے سلفر کی کمی کے لچھن یہ دکھائی دیتے ہیں تو آپ کو سلفر کا استعمال کرنا چاہیے ویسے بھی سلفر کا استعمال کرتے ہیں تو بہت سالہ فائدہ ملتا ہے سلفر آپ کے فصل میں پندھ حدی جو لوک ہوتا ہے یعنی اس کے جو حدہ پندھ بنانے والا ایک فرکیتیاں ہوتی ہے اس میں کافی ہلپ کرتا ہے جس سے آپ کی جو پتیاں ہوتی ہو ہری بھری رہتی ہے اور سلفر آپ کے پودھے میں بھوجن کے نرمال میں بھی کافی سہائتہ کرتا ہے جو آپ کے پودھے بھوجن بناتے ہیں اس میں بھی کافی یوگدان کرتا ہے کسان ساتھی اور 2024 کے استعمال سے سب سے بڑا فائدہ ملتا ہے یعنی اس کے استعمال کا یعنی اس کے پدیگ کے پریغید کا جب آپ استعمال کرتے ہیں تو جو نائیٹروجین کی چھمتا ہوتی ہے جو نائیٹروجین کی اپہ آپدہتہ ہوتی کافی بڑھ جاتی ہے مطلب آپ کے پودھے اچھے سے جیدہ ماطعہ میں نائٹروجن کو اپیوگ میں لے پاتے ہیں نائٹروجن کو پچھا پاتے ہیں جس سے نائٹروجن کی زیادہ سے زیادہ ماطلہ آپ کے فصل میں پہنچ پاتی ہے جس سے پودے میں ہریالی اور زیادہ اور عدد ہو جاتی ہے کسان ساتھیوں سلفر کو ہم مٹی کا صدارک بھی بولتے ہیں سلفر آپ کے مٹی کا جو پی ایچ ویلو ہوتا ہے پی ایچ لیول ہوتا ہے اس کو کم کرتا ہے جس سے آپ کی مٹی میں صدار ہوتا ہے تو سلفر کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں یہاں پہ ہم نے کچھ مین مین فائدے آپ کو بتا دیے اب ہم یہ بھی جان لیتے ہیں آخر ہمیں کون سا سلفر کتنی ماترہ میں دھان کی فصل میں کب استعمال کرنا چاہیے تو یہاں پہ ہم سلفر کے اگر ہم ماترہ کے بعد میں جانے تو سلفر کے استعمال آپ کو دھان کی فصل میں لگ بھک تین کیجی یوز کرنا ہے جو نبی پرزیست والا سلفر آتا ہے تین کیجی ماترہ آپ کو ڈالنی ہوتی ہے جب آپ ایوزیا ڈالتے ہیں تب اس کو آپ ڈال سکتے ہیں مطلب ایوزیا آپ پہلی بار ویسے تو روپائی کے سامنے ڈالتے ہیں روپائی کے سامنے مت ڈالیے گا آپ کو اس کا استعمال کرنا ہوتا ہے کیسان ساتھیوں لگ بھک پچیس سے تیس دن پر جب آپ جنک ڈالتے ہیں تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم ایک اچھا فارمول آپ کو بتا دیتے ہیں اس طرح سے بھی آپ ڈال سکتے ہیں جیسے جب آپ پہلی بار دھان کی فصل میں یوزیا جو ٹاپ ڈیسنگ کرتے ہیں پچیس سے تیس دن پر ڈالتے ہوں گے تو پچیس سے تیس دن پر آپ کو تیس سے چالیس کیجی یوزیا ڈالنا ہے اس کے ساتھ میں آپ کو جنک جو آتا ہے تینیس پرسنٹ والا حالانکہ جنک میں سلفر ہوتا ہے جیسے تینیس پرسنٹ والی اس کی پانچ کیجی ماترہ آپ کو ڈالنی ہے اور بھائی چانس یہ نہیں ملتی ہے تو اکیس پرسنٹ والی جنک جو آتی ہے اس کی آپ کو آٹھ کیجی ماترہ ڈالنی ہوتی ہے ساتھ میں آپ کو تین کیجی نبے پرسنٹ والا سلفر ڈال لینا ہے یہ تین چیزیں آپ کو ڈالنی ہے بہت اچھا لاب ملے گا پودے میں ہرپن کسی بھی کمی کی وجہ سے اگر نہیں ہے تو پودے میں ہرپن آ جائے گا کئی بار یودیا کی یعنی نیٹوژن کی کمی سے بھی پیلا پنا جاتا ہے کئی بار جنک کی کمی سے بھی پیلا پنا جاتا ہے کئی بار سلفر کی کمی سے بھی پیلا پنا جاتا ہے تو یہ تینوں چیزیں اگر آپ ڈال لیں گے پودے میں ہریالی آئے گی پودے کی اچھی گروت ہوگی اچھی بڑھوال ہوگی ادھیک کلے بھی آئیں گے ادھیک کھٹا ہوگا اور اچھا اور زیادہ اتفادن آپ کو مل پائے گا امید کرتے ہیں کی ویڈیو میں آپ کو سلفر سے سمبندت اچھی جانکاری مل گئی ہوگی پھر بھی کوئی سوال ہو تو نیچے کمنٹ کریے گا اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل کو سسکرائب پڑنا مد بھولے گا ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنواد